کندوں کی ایک ایسی بیماری جو مریض کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہے کہ اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے ایسی بیماری کو فروزن شولڈر کہا جاتا ہے جس میں مریض کو اپنا کندہ اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے اس ساری صورتحال کی بنیادی وجوہات میں شوگر کمرز، کندے کے اوپر چوٹ لگنا، کندے کے گرد کوئی سرجری یا آپریشن ہونا ایسی صورت میں فیزیو تھرپی یا ورزشوں سے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم بشیر ہے اور میں کنسلٹنٹ آرٹھوپیڈک سرجنٹ کے طور پر ادارہ بحالی مزورہ میں اپنے فراہز منصبی سر انجام دیتا ہوں کندوں کی ایک ایسی بیماری جو مریض کو اس حد تک مجبور کہہ دیتی ہے کہ اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے اور اس کے لیے اپنی طہارت اور اپنے روٹین کے کام اور کپڑے بدلنا تک مشکل ہو جاتا ہے ایسی بیماری کو فروزن شولڈر کہا جاتا ہے آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں ہم اسی اہم مسئلے یعنی فروزن شولڈر پر بات کریں گے فروزن شولڈر جیسا کہ نام سے ہم سمجھ سکتے ہیں ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض کو اپنا کندہ اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے مریض کے لیے اپنے کندے کو اوپر اٹھانا یا پیچھے کی طرف لے کے جانا نہایت مشکل ہوتا جاتا ہے آغاز میں یہ بیماری صرف درد کی حد تک محدود ہوتی ہے شروع میں چھے سے نو مہینے تک مریض کو صرف اپنے کندے میں درد محسوس ہوتی ہے اور حرکت میں ممولی سی کمی محسوس ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ درد ہتم ہوتے ہوتے ساتھ ساتھ مریض کے کندے کی حرکت جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمی آنے لگتی ہے سب سے پہلے مریض کے لیے اپنے بازو کو کمر پہ لے کے جانا مشکل ہونے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بازو کو اوپر اٹھانا مشکل ہونے لگتا ہے صورتحال اس حد تک سنگین ہو جاتی ہے کہ اس کندے کے اوپر کروٹ لے کے سونا ناممکن ہوتا ہے اور مریض کے لیے اپنے کپڑے تک بدلنا مشکل ہونے لگتا ہے اس ساری صورتحال کی بنیادی وجوہات میں شوگر کمرز، کندے کے اوپر چوٹ لگنا کندے کے گرد کوئی سرجری یا آپریشن ہونا اسی طرح خواتین میں اگر چھاتی کے سرطان کی وجہ سے کوئی سرجری ہو تو ان میں بھی فروزن شولڈر ہونے کے امکان بہت زیادہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے اندر ہارمونل پرابلمز کی وجہ سے بھی فروزن شولڈر کا مسئلہ ہونے لگتا ہے سامین ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ شوگر یا کسی اور ایسے میٹابولک پرابلمز سے دوچار ہیں تو اس کا علاج کروانا اور اس کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے نمبر دو اگر کوئی شخص ایسی علامات محسوس کر رہا ہو تو ایسی صورت میں ابتدا میں درد کی دوائیوں یا انٹی انفلمیٹری ڈرگز اور اس کے ساتھ ساتھ فیزیو تھرپی یا ورزشوں سے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر یہ بیماری کچھ بڑھ جائے اور کندے کی حرکت کو کافی حد تک جام کر دے تو ایسی صورت میں ہمیں ورزشوں سے آگے کچھ مزید تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے جن میں عام طور پر کندے میں سٹیروائیڈ کا انجیکشن لگایا جاتا ہے اس انجیکشن کے باوجود بھی فیزیو تھرپی کا کردار بہت قلیدی ہوتا ہے اگر بیماری مزید زیادہ کندے کو جکر دے تو ایسی صورت میں مزید علاجوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں ایک علاج یہ ہے کہ کندے کے اندر ہائیڈرالک ڈسٹینشن کی جائے ہائیڈرالک ڈسٹینشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جوڑ کے غلاف کو سیلائن کے ذریعے سیلائن انجیکٹ کر کے پھولایا جاتا ہے تاں کہ اس کی لچک دوبارہ بحال ہو اور اگر اس سے بھی بات نہیں بڑھتی تو پھر مریض کو گنودگی دے کر مینپلیشن انڈر انیسٹیزیا کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سی گنودگی دے کر مریض کے جوڑ کو مکمل چالو کیا جاتا ہے تاں کہ جوڑ کے غلاف میں جو ایڈھینز بن گئی ہیں ان کو توڑ دیا جائے اور مریض کے کندے کی لچک کو دوبارہ بحال کیا جائے اگر اس کے باوجود بھی کسی شخص کو آرام نہیں آتا یا یہ بیماری بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہو تو ایسی صورت میں بہت ریرلی آرثرسکوپک سرجری کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے آرثرسکوپک سرجری ایک ایسی سرجری ہے جس میں ایک کیمرے کو جوڑ کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جہاں جہاں جوڑ میں ایڈھینز ہوتی ہیں ان کو توڑ دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں مریض کے اندر فوری جوڑ کے اندر حرکت بحال کی جا سکتی ہے تاہم ان ساری ٹریٹمنٹس کے ساتھ فیزیو تھرپی اور ورزش کا کردار کلی دی ہے فروزن شولڈر کے مسئلے کو بڑھنے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو بہت آغاز سے کنٹرول کیا جائے اگر یہ تکلیف بڑھتی جائے جیسا کہ میں نے پہلے گفتگو میں واضح کیا تو علاج کی نویت بھی بدلتی جاتی ہے اور نون انویسیو سے زیادہ انویسیو ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے لہٰذا اس کو بالکل اگنور نہ کریں اور اپنے معالج سے رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے کو فوراں سے حل کریں سامین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اچھی معلومات ملی ہوں گی اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھئے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی صحت کا بھی خیال رکھئے بہت شکریہ